دوستو اس کارکرم میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم ایسے حالات میں رہ رہے ہیں جہاں الگ الگ دیشوں میں سامپردائکتہ الگ الگ روپ سے آتی ہے اور خاص طور سے دکشن ایشیا میں پاکستان بھارت بنگلہ دیش ان میں سامپردائکتہ الگ الگ سوروپ میں آتی ہے اور اس کا زیادہ پرینام دھارمک الپسنکھیکوں پر ہوتا ہے جس کے قارن سامپردائک ہنسہ ہوتی ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت ایک چنتہ کا بھی شہ ہے یہ چنتہ کا بھی شہ اس لیے ہے کہ ان دیشوں میں دھارمک الپسنکھیکوں میں اصرکشتتہ بڑھ جاتی ہے اور سماج میں ایک جو محول رہتا ہے وہ محول خراب ہو جاتا ہے ابھی تیرہ اکٹوبر کو جب بنگال میں اس بنگال میں جان دس پرسنٹ ہندو رہتے ہیں درگا پوزہ کے بہت سارے پنڈال قریب تین ہزار پنڈال لگائے گئے دس پرسنٹ ہندو ہیں تو نشط روپ سے بانگلہ دیش میں پرمپرہ رہی ہے جو نوراتری کے دنوں میں ماں درگا کی پوزہ کرتے ہیں اور ایک جشن مناتے ہیں اس بار تیرہ اکٹوبر کو بانگلہ دیش میں ایک پوزہ پنڈال میں جس کا نام ہے درپن سنگ پوزہ منڈپ درپن سنگ پوزہ منڈپ میں جو ایک حنوان جی کے جان پر ایک قرآن کی پرتی پائی گئی اب یہ بات سنتے ہی ہر جگہ ہو اللہ ہو گیا کی قرآن کا اپمان ہوا ہے اور اس کے پرتکریہ کے روپ میں جو دنگے ہوئے اس میں قریب چار سے چھے لوگ گھائل ہو گئے ستر اسی لوگ انجیوڑ ہو گئے اور قریب سو مندروں پر حملے ہوئے یہ بہت دربھاگی کی بات ہے اور کیونکہ اس پرکار کی گھٹنا کو شروعات کرنا کوئی سامپردائک سنگٹھا نہیں کرتا ہے آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ایک سیریل آیا تھا تمس اس تمس میں ایک پولیٹیشن ایک دلیت کو کہتا ہے کہ آپ سور کو مار کے مسجد میں ڈال دو تو دلیت اس کو پوچھتا ہے کہ ایسا آپ کیوں بول رہے ہیں تو جواب دیتا ہے مسلم پولیٹیشن بولتا ہے کہ آپ اس میں سور کو مار کے ڈالو گے تو اس سے دنگے ہوں گے اور سماج میں میرا رتبہ میرا پربھاؤ میرا ڈومیننس بڑھ جائے گا تو کئی لوگ جان بوجھ کر اس پرکار کی گھٹنایاں بھی کراتے ہیں تاکہ ان کے سامپردائک ایجنڈا کو اس سے ایک وکاس ملے بانگلہ دیش سے تو پاکستان میں سامپردائک بھارت میں بھی یہ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اور بانگلہ دیش میں شروعات میں ایسا لگا کہ یہ سامپردائک طاقتیں اتنی مضبوط نہیں ہو پائیں گی کیونکہ شیخ مجیوبیر رحمان یہ دھرمنی رپیش تھے بعد میں کچھ ملیٹری جنرل اور سی آئے کے مادیم سے ان کی ہتھیا کرائی گئی ان کے پورے پریوار کے ہتھیا کرائی گئی اور جو ملیٹری جنرل آئے انہوں نے اسلامک سٹیٹ یہاں بنایا بعد میں سباگوش بانگلہ دیش میں اس کو اسلامک سٹیٹ کے بدلے سیکلرزم کے راستے پر لائیا اور شیخ حسینہ جو ابھی وہاں چیف ہیں پکشتہ ایسے دیکھا جائے تو یہ ایک خراب بات اور اس لیے بھی ہے کہ زیادہ تر دکشن ایشیای دیشوں میں آج بانگلہ دیش سب سے تیجی سے پرگتی کر رہا ہے آپ کو پتا ہوگا انیسے کتر میں بانگلہ دیش بنا جب بھارت کی سینہ نے جا کر وہاں ان کو مکتی دلائے مکتی بہینی کے مادیم سے شیخ مجیبور رحمان پردھان منتری بنے جو اور ان کے ویچار پوری طور سے دھرمنیرپیکش ویچار تھے ابھی پچھلے کچھ دو تین دشکوں سے بانگلہ دیش بہت تیجی سے ترقی کر رہا ہے اور آردھک ماندنڈ پر اور دوسرے ماندنڈ پر جیسے خاص طور سے ہنگر انڈیکس میں یہ بھارت سے بہتر ہو گیا ہے اس کے باوجود جو سامپردائک تاکتے ہیں وہ تو ہیں وہ پوری طور سے ختم نہیں ہوئی کیونکہ جب بانگلہ دیش کے نرمان کے سمیں اس سمیں ایک طرف دھرمنیرپیکش تاکتے تھے دوسری طرف پاکستانی فوج ستھانیاں جماعت اسلامی اور دوسرے سامپردائک سنگٹھروں کی مدد سے پورے بانگلہ دیشیوں پر ایک اتیاچار کر رہی تھی بانگلہ دیش بنا اور وہ اس کے بننے کا بھی مکہ کارن یہی تھا کہ بانگلہ دیش پر ایک طرف سے جو ڈومینیشن تھا وہ ویسٹ پاکستان کا تھا اس تب اس کو اس پاکستان کہتے تھے ویسٹ پاکستان خاص طور سے پنجاب کے شاہ سکھ اور وہ اس پر خود کی سنسکرتی بھاشا اردو کو اس پر لادنا چاہتے تھے تو بانگلہ دیش کے لوگوں نے اس پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہماری بھاشا تو بانگلہ دیش بنا اور بانگلہ دیش کی سنسکرتی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہندو مسلم ایکتہ دکھائی دیتی ہے اور اب پچھلے 20-30 سالوں سے جو پرکریہیں چل رہی ہیں پورے دکشن ایشیا میں سامپردائکتہ بڑھ رہی ہے مجھے یاد ہے انیس سو بیاننوں میں جب چھے دیسمبر کو بابری مسجد کو گرائی گیا تھا تو اس سمیں بھی بانگلہ دیش میں سامپردائکتہ تو زیادہ سکریر ہو گئے یعنی اگر بھارت میں سامپردائکتہ بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ بانگلہ دیش کے سامپردائکتہ تو بھی لینا چاہتے ہیں اور اس بات میں کوئی نرورواد نہیں کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جب یہ پاکستان پہ ہندووں پہ آکرمن ہوتا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں دیکھو ہندووں پہ اتیچار ہو رہا ہے اور مطلب اس کا جواب ہے کہ یہاں ہم نے بھی اس کا بدلہ لینا چاہیے ایسے اتیچاروں کا بدلہ نہیں لے سکتے سرلسی بات ہوتی ہے کہ جو بھی اس پرکار کی حنصہ کرے اس کو پوری پوری سزا دی جائے اب بانگلہ دیش میں جو دیکھنے کو آیا دو چیزیں سکاراتمک دیکھنے کو آئی ایک تو وہاں کے بدی جیوی اور عوامی لیگ شیخ حسینہ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے ایک مورچہ نکالا دھرنا پردرشن کیا اور انہوں نے مانگ کی کہ ان دنگوں میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کو پوری پوری سزا دی جائے یہ بہت ایک سکاراتمک قدم ہے سامردائک حنصہ کے ویروض میں اس پرکار کا پردرشن کرنا اور جو گلٹی ہیں اپرادی ہیں ان کو سزا دلانے کی مانگ کرنا یہ بہت سکاراتمک قدم ہے تو اس میں مانو گا کہ بھارت میں تو بار بار حنصہ ہو رہی ہے اور بہت کم لوگ آج آواز اٹھا رہے ہیں بھارت میں ہونے والی سامردائک اٹھا کے خلاف خیر یہ ایک اچھی بات ہوئی دوسری طرف سے کئی لوگ پاکے بانگلہ دیش میں ان کو لگتا ہے کہ بھارت میں سامردائک تا بڑھ رہی ہے اس کے پرینام میں اس کے پرینام میں بانگلہ دیش کے سامردائک تتو زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ایک سندیش بھیجنا چاہتے ہیں بھارت کے لوگوں کو بھارت کے سامردائک طاقتوں کو کہ اگر آپ بانگلہ دیش کے ہندووں کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں تو بھارت میں سامردائک تا کی تیورتہ انٹینسٹی آف کمینالیزم اس کو کم کرنا بہت اپیوگی ہوگا تو اگر ہم بھارت میں رہ کر یہ چاہتے ہیں کہ بانگلہ دیش کے ہندو یہ سرکشہ سے رہے تو یہ ہمارا بھی کرتا ہوئے ہے کہ بھارت میں سامردائک ہنسا کو نہ ہونے دینا اس کو روکنا تو خیر یہ کیونکہ پڑوسی دیش ہے یہاں کا پرباؤ وہاں پڑے گا وہاں کا پرباؤ یہاں پڑے گا اب اس بار ہنسا میں ایک بات اور دیکھنے کو آئی کہ جہاں بہت سارے سمیٹھانوں نے اس کی نیندہ کی ہے اور یہ مانگ رکھی ہے کہ آپ راجیوں کو سزا دی جائے ایسے بہت سارے یہاں پیٹیشنز چل رہے ہیں جس میں سامردائک ہنسا کا مانگلہ دیش میں جو سامردائک ہنسا ہوئی ہے اس کی نیندہ کی گئی ہے اور یہ مانگ رکھی گئی ہے کہ اپرادیوں کو سزا دی جائے اور مانگلہ دیش میں دھرم نرپکشتہ کو مضبوط کیا جائے تو آج جب ہم اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ دوسرے دیشوں کے علپسنکھیک ان کو سرکشت رکھنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ ہم اپنے دیش کے علپسنکھیکوں کو زیادہ سرکشہ دیں ہم اپنے دیش میں سامردائک تاکی ٹیمپریچر کو سامردائک تاکی تیورتہ کو کم کریں یہ ہمارے لیے ایک کا اچت قدم ہوگا یہ دربھاگے کی بات ہے کہ اس پرکار کی انسا جس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں پھر سے بانگلہ دیش میں ہوئی ہے اس میں سکراتمک پہلو شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ ہم سب اپرادیوں کو سزا دیں گے اور بعد میں اس پرکار کی گھٹنا نہ ہو اس کے لیے پوری پوری کوشش کریں گے اور یہی بات شہسن کی طرف سے ہونا چاہیے جہاں اپرادیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بدلے جہاں جو ہنسا کو کنٹرول کرنے کے بدلے سامردائک تطووں کو کہا جاتا ہے کہ آپ تین دن تک جو کرنا ہے کر لو ملیٹری آتی ہے اس کو روکنے تو اس کو تین دن تک روکا جاتا ہے جیسے زمیر الدین شاہ نے گجرات کے معاملے میں کہا تو اس کے اُلٹ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جتنی جلدی ہو اس پاگلپن کی ہنسا پہ نیانترن لائے جائے اور ہم اگر بانگلہ دیش میں وہاں کے ہندووں کی سرکشہ چاہتے ہیں تو یہاں کے علپسکھکوں کی سرکشہ کرنا یہ ہماری ایک بہت بڑی جمعیداری ہے اور موٹے طور پر ہم دیشوں کو پرگتی کے راستے پر جانا ہے اور اس پرکار کا جو اندھا طریقہ ہے دھارمک انماد پیدا کر کے بے گناہ لوگوں کو مارنا یہ بلکل نندنی ہے تو اسی بات کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہم بانگلہ دیش کی ہنسا کو اس رشکون سے دیکھیں گے کہ وہاں کے زیادہ تر دھرم نے ریپریکش تا تو اس کا بھروت کر رہے ہیں وہاں کی سرکار اس کے خلاف کھڑی ہے اور جو مکھے آوازیں آ رہی ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے اور وہی مہترکون ہے اس کو اور اسی اپیل کے ساتھ کہ ہم بھی واضح کریں ہمارے دیش میں بھی ہم سمردائک انسان نہ ہونے دیں گے تاکہ دکشن ایشیا میں ایک شانتی کا زون بنے شانتی کا کشتر بنے جہاں دھارمک پوری عزت کے ساتھ پورے عدکاروں کے ساتھ اپنے دیشوں میں رہ سکیں آپ کا بہت دانیواز تھانکیو ویری بچ موسیقی موسیقی